رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل العقزة من لسانی افقہ القولی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاؤذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلکہ حدود اللہ صدق اللہ العلی العظیم و صدقہ رسوله النبی الكریم العمین و من یعطی اللہ و رسوله یدخلہ جنات تجری من تحتها الانحار خالدین فیها و ذالک الفوض العظیم و من یعصی اللہ و رسوله و یتعدہ حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیها و لہو عذاب محین السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سامین اکرام مختصر وقت میں آپ سے چند باتیں کرنی ہیں یہ صورت انساز شریف کی دو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسم اللہ تبارک و تعالی نے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ ایک راستہ ہے جنت کا ایک راستہ ہے جہنم کا آگے فرمایا جو یہ کام کریں گے ان کا ذکر میں ابھی آپ کے سامنے کرتا ہوں وہ جنت میں جائیں گے اور جو اس اس طرح کے کام کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں اس سے پہلے اللہ جللہ شانہو نے تفصیل کے ساتھ احکامیں میراس ذکر کیے کہ بیٹے کا حصہ اتنا ہے اور بیٹی کا اتنا ہے بھائی کا اتنا ہے ایک بیٹی ہو تو اتنا ہے زیادہ ہو تو اتنا ہے امی کا اتنا ہے ابو کا اتنا ہے تفصیل سے فرمایا تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں ہر شعبہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے حدود متعین کی ہیں جیسے ہماری نگاہ کی ایک حد ہے کہ جب بھی اٹھے تو کسی محرم پہ تو پڑھ سکتی ہے غیر محرم میں نہیں پڑھ سکتی اگر غیر محرم پہ پڑھ گی تو حرام کا ارتقاب ہو جائے گا اسی طرح ہمارے قدموں کی ایک حد ہے یہ مجالے سے سالیہ کی طرف تو جا سکتے ہیں اپنے مرکز تجارت کی طرف تو جا سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کی ملاقات اور زیارت کے لیے تو جا سکتے ہیں مگر شراب خانے میں چل کر نہیں جا سکتے زنا خانے میں چل کر نہیں جا سکتے چوری کا سفر نہیں کر سکتے یہ حدود ہیں فرمایا وَمِنْ يُطْعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جس بندے نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جو بندہ اللہ کی فرما برداری میں رہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں رہا اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے ان کا انام سنو کیا ہے اللہ فرماتا ہے یدخل ہو میں اللہ داخل کروں گا ایسے بندے کو جس نے اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری اور رسول اللہ کی اطباع میں گزاری جناتیں جنات میں داخل کروں گا ایسی جنات تجری من تحت الانحر جس کے نیچے سے نہریں بے رہی ہیں فرمایا خالدین فیہا یہ ہمیشہ 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 جنت میں رہیں گے انہیں انشاءاللہ جہنم کا مو بھی نہیں دیکھنا پڑے گا جہنم کی گرم ہوا بھی انہیں مس نہیں کرے گی فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِي یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع میں زندگی بسر کر کے جنت میں داخل ہو کر پھر ہمیشہ جنت میں رہنا فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس سے بڑی اور کامیابی نہیں ہے آگے اس کے مدے مقابل دوسرا جو جہنم کا راستہ ہے وہ بھی سن لیجئے اللہ جللہ شانہو کی یہ عادت مبارکہ ہے کاش کہ ہمیں قرآن سمجھ نہ آجائے اور قرآن سننے کی عادت پڑھ جائے اللہ کی عادت مبارکہ ہے جہتر جہنم کے جہنمیوں کے لیے جہنم کے حولناک احوال بیان کرتا ہے ساتھ ہی مومنین کے لیے جنت کی نعمتوں کا بھی ذکر کرتا ہے اب ادھر جنت کا بھی تذکرہ کیا جنتیوں کا بھی کیا آگے جہنم جہنم کا بھی تذکرہ ہے اور جہنمیوں کا بھی ساتھی ہے اب سنیے میں نے ارسلیا ایک راستہ جنت کا ہے دوسرا راستہ جہنم کا ہے جنت کا راستہ تو آپ نے سن لیا اب جہنم کا راستہ دیکھئے فرمایا اوپر ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول اللہ کی اطاعت و اتباہ میں زندگی بسر کی ادھر ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی و رسولہو اور رسول اللہ کی نافرمانی کی و یتعدہ حدودہو اور اللہ کی حدود کو پھلانا تجاہز کیا حد سے بڑا فرمایا اس کے لیے پھر کیا ہے یدخل ہو نارا ایسے بندے کو اللہ جہنم میں داخل فرمائے گا خالدن فیہا یہ بندہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا فرمایا ولہو عذاب محیم اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا زلیل کر دینے والا احانت میں مبتلا کر دینے والا عذاب ہوگا سامین اکرام ایک ہوتا ہے حلال کاری ایک ہوتی ہے حرام کاری جو حلال ہوتا ہے نا اس میں برکات ہوتی ہے جو فیلے حرام ہوتا ہے اس میں نہوستیں ہوتی ہیں اس میں بے برکتی ہوتی ہے حلال عامال میں خیر ہوتی ہے اس کی ایک حصی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تو مہیدی طور پہ تا کہ آگے والی بات آپ آسانی سے سمجھ سکیں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ حلال مال جو ہے گائے ہے بیڑ ہے بکری ہے دنبا ہے بینس ہے گائے ہے ان کی ہم قربانیاں دیتے ہیں ایسے ہے جو نہیں لہور میں آپ جو اکھلیں کہ کتنی جگہ پر منڈی ہوتی ہے تو ایک ایک منڈی میں کتنے کتنے جانور ہوتے ہیں اگر ہم گننے لگیں تو حالات ملکی حالات جیسے بھی ہیں ملکی حالات کے پیش نظر قوم کے حالات احوال جیسے بھی ہیں مہنگائی کا دور دورہ ہے جیسے بھی حالات ہیں پھر بھی آپ گننے لگیں آپ کہ لہور میں قربانی کے موقع پر کتنے جانور زبا ہوتے ہیں میرا خیال ہے ہم گن نہیں سکتے یہ ایک لہور کی بات کرتا ہوں پھر منگلہ اور پودھ چھوڑ کر باقی جتنے بھی ہفتے کے یا میں روزانہ کتنے قصائیوں کی دکانوں پر جانور زبا ہوتے ہیں اسی طرح سب عالمیں اسلام میں یہی صورت عال ہے اور پورا ملک ہیں کراچی ہے پشاور ہے ملطان ہے پورے ملک میں روزانہ کتنے جانور زبا ہوتے ہیں پھر پورے سال میں کتنے زبا ہوتے ہیں مگر ان کے ریوڑوں میں کبھی کمی دیکھی یہ حلال کی برکت ہے ان کے ریوڑوں میں کمی کبھی کمی دیکھی میں چھوٹا سا ذمیدار ہوں دیہاتی آدمی ہوں میں مال مویشی کے طور طریقے جانتا ہوں اونٹ ایک سال اونٹنے ایک سال کے بعد امید میں ہونے کے بعد ایک سال کے بعد بچہ جنم دیتی ہے بھینس امید میں ہونے کے بعد دس ماہ کے بعد بچہ جنم دیتی ہے گائے امید میں ہونے کے بعد نو ماہ کے بعد بچہ جنم دیتی ہے اور بکری بیج پانچے کے پانچے ماہ کے بعد بچہ جنم دیتی ہے تو اب دیکھو اونٹ اونٹنی سال بعد ایک بچہ جنم دیتی ہے تو ایک ہی دیتی ہے بینس بھی ایک ہی بچہ دیتی ہے اگر کوئی دو دے تو وہ خلافے نظامِ قدرت ہے ازارِ قدرت ہے مگر تحت القدرت اکثر ایک ہوتا ہے گائے بھی ایک بچہ جنم دیتی ہے بیٹ بکری عمومن دو تین بچے جنم دیتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صورتحال ہے ان جانوروں کی کتیا جو اینل ہی اس کے ان اپنی انکھوں سے میں نے چودہ چودہ بچے گنے ہیں چودہ چودہ پانچھے ساتھ آٹھ یہ تو عام اس کی عادت میں ہے چودہ تک تو میں گنے ہیں اگر زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ممکن ہے مگر میں نے نہیں گنے چودہ تک گنے ہیں جب بھی امید میں ہونے کے بعد وہ ڈائی ماہ کے بعد وہ بچے جنم دیتی ہے ایک طرف وقت بھی اتنا تھوڑا ہے اور دوسری طرف بچے بھی اتنے زیادہ ہیں مگر کتوں کے قدی ریور دیکھیں کیوں نہیں دیکھیں تو بھی وہ حرام ہے باقی جانور حلال ہے تو حلال جانور میں برکات اتنی ہے کہ اتنے کثیر اتناد زبا کرنے کے مابدود ریور ان کے ہمیشہ آپ کو نظر آئیں کتوں کے بلیوں کے گیدڑوں کے آپ کو ریور نہیں نظر آئیں گے یہ مثال میں نے عرض کیس لیے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے حلال میں برکات دیکھو حلال میں کثرت دیکھو اور حرام میں کثرت کے مابدود قلت دیکھو یہی صورتحال ہے معاشرے میں دور آزرہ میں میں اکثر نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کچھ عد کھیڑ بھی ہوتے ہیں کچھ سفید ریش بھی ہوتے ہیں مگر داڑی انہوں نے تازی منوائی ہوتی ہے دیکھنے کو وہ گنڈے کھنڈی لگتے ہیں لیکن نظر والے بھی نظر لگتے ہیں حد ہے ہمارے لباس کی بھی ایک حد ہے ایک حد ہے فرضی لباس کی ایک حد ہے سنت لباس کی تو سنت حصہ جو ہے نا لباس کا اس میں بندہ کبھی محروم بھی ہو جائے تو خلافے سنت تو ضرور ہے سنت کے مطابق جو لباس پہنا جائے اس پر جو ثواب ہونا ہے وہ ثواب بھی نہیں ہوگا ساتھ کر کے سنت کا گناہ بھی ملے گا مگر ایک حصہ ہے فرضی لباس کا جو فرضی لباس ہے وہ ہر وقت پہننا فرض ہے سوائے ایک حاجت شریعہ اور طبیعہ اور ضروریہ کے اس کے علاوہ آدمی اکیلا ہو بند کوٹسری میں سویا ہوا ہو اندر سے چھٹکی لگائی ہوئی ہو بتیاں بند ہیں ایسی حالت میں بھی وہ فرضی لباس پہن کر سونا فرض ہے ایسی حالت میں بھی وہ فرض لباس پہن کر سونا فرض ہے ایسی حالت میں بھی اگر بندہ یہ سمجھیں کنڈیاں بند ہیں بتیاں بند ہیں اندھیرہ ہے دیکھنے والا کوئی نہیں چلو سارے کپڑے اتار کر سو جاتا ہوں ہرگز اجازت نہیں ہے ایسی حالت میں بھی حرام ہے اس لباس میں کمی کر کے سونا جو شریع فرضی لباس ہے اس لیے جیسے بندوں سے حیاء ہیں ایسے اللہ سے بھی حیاء ہیں تو میں نے ارز کیا تب ہی شریع مجبوری کے اعتبار سے تب ہی کیا ہے آپ نے بولوں پر راز میں جانا ہے یہ جسم کی طبیعت کا ایک حصہ ہے یہ عارضہ انسانی ہے کہ آپ نے واش روم میں جانا ہے اس وقت آپ وہ برہ نہ ہو سکتے ہیں بھرنا نہیں ہو سکتے وہ آپ کی تب ہی آجت ہے مجبوری ہے نا تب ہی مجبوری ہے جسمانی عارضہ ہے شریع کیا ہے کہ آپ کے استواجی معاملات ہیں مجبوری کیا ہے کہ آپ کے اس حصے پر کوئی بیماری کا عارضہ ہے آپ کے معالج نے طبیب ہو یا ڈیکٹر ہو اس نے آپ کا علاج کرنا ہے اس نے آپ کی تشخیص کرنی ہے پھر وہ دے سکتے ہیں طبی شریع اور ضروری تینوں بات میں نے عارض کر دی ہیں ان کے سوا زندگی کے کسی ایک لبہ کے لیے بھی اس سے ادھر ادھر ہونا حرام قطعی ہے انسان مجرم ہے اگر اس کا لباس پورا نہیں وہ ننگا ہے شریع طور پر اس کو سلام کہنے کی اجازت نہیں ہے رشتے اسے بیزار ہو کر دور ہو جاتے ہیں وہ شریع حد کیا ہے لباس کی جو ہر وقت پہننا لازم ہے وہ اس لاف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ شریع لباس ہے جو فرض ہے آج ہمیں بہت سے نوجوان برہنہ نظر آتے ہیں کیا وہ ہماری اولاد نہیں ہے مسلمانوں کی اولاد نہیں ہے کیا وہ عیسائیوں کی اولاد ہے یہودیوں کی اولاد ہے چکھوں کی اولاد ہے یا کسے خطری کی اولاد ہے ہماری اولاد ہے ہمارے بچے ہیں جو شہر میں گلی میں بزار میں ننگے چلتے پھرتے گھومتے نظر آتے ہیں آدھے آدھے کچھے ہیں آدھے آدھے کچھے پہلوں پٹ ننگے ہیں وہ چلتے پھرتے ہیں پتہ نہیں ہے اس کا نقصان کتنا ہے سنو کتنا نقصان ہے اگر کوئی بندہ شراب پیتے ہوئے مرا وہ فیل حرام کا ارتقاب کرتے ہوئے مرا نا فیل حرام کا ارتقاب چوری کرتے ہوئے مرا تو وہ فیل حرام کا ارتقاب کرتے ہوئے مرا نا بھئی اگر کوئی بندہ زنا کرتے ہوئے مرا تو وہ بھی فیل حرام کا ارتقاب کرتے ہوئے مرا نا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ زنا کرتے مرا ہے ہر بندہ کہے گا بڑی بری موت مرا توبہ کا موقع بھی نہ مل سکھا حرام کاری میں مبتلا ہوتے ہوئے مر گیا شراب پیتے ہوئے مر گیا بڑی بری موت مر گیا اگر اسی طرح اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے جو بندہ مر گیا اس حالت میں تو وہ بھی فیل حرام کے ارتقاب کرتے ہوئے ملا اچھا میں آپ کی خدمت مر کرنا چاہتا ہوں یہ قانون شرح ہے یہ ضابطہ ہے مقاعدہ جس حصے کا دیکھنا زندگی میں حرام ہے اس حصے کا دیکھنا مرنے کے بعد بھی حرام بولا نا میری اتنا پڑھا ہے جنہیں کہاں پڑھا بولو بولو حضائے میں نہیں پڑھا حرام ہے اور دھاپنا فرض ہے اس حصے کا مرنے کے بعد بھی دیکھنا حرام ہے اور دھاپنا فرض ہے تو جس کا دیکھنا حرام ہے اس کا مس بھی حرام ہے زندگی میں بھی مرنے کے بعد یہ میں نے آپ کو ایک ضابطہ حرز کیا اب میں نے آپ کو ساتھ لے کر ہم میں سے جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اللہ ایمان کی موت آتا فرمائے مرنا تو برحق ہے ایمان کی موت آتا فرمائے تو یہ موت بھی بابرکت ہوگی انام ہوگا رب کا اس کا فضل ہوگا جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو تخت گسل پر رکھا جاتا ہے گسل دینے کے لیے تو اس کے جسم کے ایک مقصوص حصے پر ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے وہ مقصوص حصہ یہی ہے ناف سے لے کر گٹنوں تک اسے گٹنوں میں ڈامپا جاتا ہے یہ کیوں ڈامپا جاتا ہے وہ تو فوت ہو گیا اس لیے ڈامپا جاتا ہے یہ ہم جو پیچھے ذمہ دار ہیں مسلمان ورسا لوہہ ایکین اہل علاقہ اہل محلہ ہماری ذمہ داری ہے اس کو ڈامپ کے رکھنا اب وہ تو فوت ہو تو گئے وہ تو مقلب نہیں رہا احکام کا تو ہم گسل دینے سے پہلے ڈامپ دیں اس آپ کے محلے میں کہتے ہیں اس کو دیں گسل دیتے ہوئے جو ناف سے لے کر کٹنوں تک ہم کپڑا اوپر رکھتے ہیں نا وہ کیوں رکھتے ہیں بھئی اس لیے زندگی میں اس کا ننگا رہنا بھی حرام تھا اب مرنے کے بعد بھی حرام ہے زندگی میں اس کو دیکھنا حرام تھا مرنے کے بعد بھی اس کو دیکھنا حرام ہے اس لیے ہم وہ اوپر پردہ ڈال لیتے ہیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے زندہ لوگوں کی تو جو مرنے والا مرنے سے پہلے زندہ تھا اس کی بھی ذمہ داری ہے اپنی زندگی میں بھی یہ لباس خودہ رکھے اب بات کی سمجھا گئی وہ ڈامتے رہے اتنا ایسا کیوں ڈامتے ہیں اس لیے کہ اس کا زندگی میں ڈامپنا بھی فرض تھا مگر زندگی میں اس کی ذات پر فرض تھا مرنے کے بعد ہم پر فرض ہے کہ ڈامپ کے رکھیں زندگی میں اس حصے کو دیکھنا حرام تھا مگر یہ اس پر لازم تھا جو زندہ تھا کہ ڈامپ کر رکھیں گیروں کی نظر سے محفوظ رکھیں اب مرنے کے بعد ہم پہ لازم ہے کہ اس کو ڈامپ کر رکھیں مرنے کے بعد ہم نے تو ڈامپ لیا ہم نے تو اپنی ذمہ داری پوری کی مگر اس مرنے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ زندگی میں اپنے لباس کو پورا رکھیں پھر زندگی میں جس کا محصہ حرام ہے مرنے کے بعد بھی حرام ہے بعض علاقوں میں عورتیں مر جاتی ہیں تو اعلان کرتے ہیں مو دیکھ لو عورت کا جیسے زندگی میں مو دیکھ نہ حرام اسی طرح مرنے کے بعد بھی حرام ہے ہم گسل دیتے ہیں نیت کو یہ حد ہے یہ اللہ کی حد ہے جو مصطفی کریم نے بیان فرمائی فرما عورت الراج من تحت سرط الرقب مرد کا ستر جس کا ڈھاپ نا فرض ہے فرما نا نا کے سے لے کر گٹنوں سمیت دھاپنا لازم ہے میں نے ارز کیا جس کا دیکھنا حرام ہے اس کا مسوی حرام ہے جو بندہ کسی میت کو گسل دیتا ہے وہ اپنے ہاتھوں پر کپڑے کے دستانے بنا کر چڑھاتا ہے لپیٹ تا دیکھا گویاب جا اسے کیا کہتے ہیں بعض علاقوں میں بوجیاں کہتے ہیں بعض علاقوں میں گتھلی کہتے ہیں بعض علاقوں میں دستانے کہتے ہیں آپ کے علاقے میں پتہ نہیں کیا اسے بولتے ہیں میں آپ سے سننا چاہتا ہوں گتھلی کہتے ہیں یہ میری زندگی کا خلاصہ ہے جو میں آپ کی خدمت محرز کر رہا ہوں پتہ نہیں کتنی دیر اور کتنی تحقیق کے بعد یہاں تک پہنچا ہوں جو آپ کی خدمت محرز کرنے لگا ہوں ہم واشروم میں جاتے ہیں نا جاتے ہیں نا بھئی اپنی طہارہ تو پاکی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے کرتے اس وقت تو ہم بوجی نہیں چڑھاتے بوجیاں ساتھ ہوتی کیوں بھئی واشروم میں جاتے ہیں بوجیاں ساتھ ہوتی ہیں زیادہ سے زیادہ کوئی محتاد آدمی ہوگی ٹیشو ساتھ ہوتا ہے ڈیلے کی جگہ جس ہے برادران اس کی بڑی پبندی کرتے ہیں بہت اچھا عمل ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے وہ بھی وہ بندہ رکھتا ہے جو اپنی طہارت کو اپنے لئے ضروری سمجھتا ہے بوجیاں تو نہیں ساتھ ہوتی تو جو گسال میت کو گسل دیتا ہے وہ بوجیاں کیوں چڑھاتا ہے اس لئے اس نے اس کا استنجا کروانا ہے اس نے اس کو اللہ تعالی معاف فرمائے موت کی سختی سے کبھی مرنے والے کا پخانہ نکل جاتا ہے تو اس نے ڈیلہ استعمال کروانا اس کو تو بوجی اس لئے چڑھاتا ہے کہ ڈیلہ استعمال کرتے کرتے کہیں اس محال کو میرا ہاتھ نہ لگ جائے جو کہ حرام ہے جو کہ حرام ہے گسال میں میت کو استنجا کروانا ہوتا ہے استنجا تو ہم اپنا تو روزانہ کرتے ہیں کئی بار کرتے ہیں مگر گسال اس لئے بوجی چڑھاتا ہے کہ جس طرح زندگی میں اس حصے کا دیکھنا بھی حرام ہے مص بھی حرام ہے ایسے مرنے کے بعد دوسرے بندے کے لئے اس کا مص بھی حرام ہے بلا ہداق اور دیکھنا بھی حرام اب بات کی سمجھائی ہے اس لئے بوجی چڑھائی جاتی اچھا اب نوجوان جو یہ زیادہ مرض لاہور کے نوجوانوں کو ہے دیاتوں میں کم ہے مگر ایسا ایسا یہ عادتیں بگڑتی 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 اس کی نحوستیں چلتی 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 دیاتوں تک بھی پہنچ گئی یہ آپ سمجھتے ہوں گے یہ رواد یہ روشن خیالی لانت ایسی روشن خیالی کے ایک ہوتی ہے مذہبی ازادی ایک ہوتی ہے زینی ازادی پاکستان بننے سے ہمیں مذہبی ازادی تو ملی ہے مگر زینی ازادی نہیں ملی مذہبی ازادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں کو روکتا نہیں ہم قربانی دیتے ہیں ہمیں کوئی روکتا نہیں ہم کتاب و سنت کے احکام کو اگرچہ ملکی طور پر نافذ نہیں مگر میں اپنے گھر میں نافذ کروں مجھے کوئی روکتا یہ مذہبی ازادی ہے زینی ازادی کی تو شریعت میں اجازت ہی نہیں ہے جو کسی کا جی چاہے کرے اچھا ایک نوجوان ہے برہنہ ہے برہنہ آدھا کچھا پہنا ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی بہن بیٹی ہے پیچھے یا اس کی جو بیٹی بیٹی ہے یا کوئی اور رشتے دار بیٹی ہے تو اب عورت کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کابو رکھنے کے لیے آگے والے بندے کو پکڑ لیتی ارتقاب ہو رہا ایک اس کا برہنہ رہنہ ننگا رہنہ حرام پھر اس پہ کسی کی نظر پڑ جانا یہ بھی حرام اور کسی کا ہاتھ مز کر جانا یہ بھی حرام ایک حرام کے ارتقاب کے ساتھ کتنے بھیلے حرام کے ارتقاب لا سمائے جیسے کہتا ہے ایک جوٹ بولا جائے تو کئی اور جھوٹی رہتا ہے سچ نہیں بنتا بن جاتا ہے نہیں بنتا یہ ہماری زمداری ہے وہ حصیت مسلمان کہ کم از کم اپنا وہ شریح ہاتھ جو ہے لباس کی اس کو پورا کریں کھڑے ہو کر کھانا خلاف سنت ہے اتنا بڑا گناہ نہیں خلاف سنت ہے کھڑے ہو کر پینا سوائے دو پانیوں کے خلاف سنت ہے مگر مومن کو تو ایسا سچا سچا رسول اللہ کا وفادار امتی ہونا چاہیے کہ اس سے تو اس کے ہاتھ سے تو کوئی سنت بھی نہیں جانی چاہیے ہم نے فرضوں کا جنازہ نکال دیا ایک عمل فرض اس کا ترق حرام قطی ہوتا ہے اس لیے جو فرض ہوتا ہے وہ دلیل قطی سے ثابت ہوتا ہے یہ حد ہے مرد کے شریع لباس کی عورت عربی کا لفظ ہے اردو کا لفظ ہی نہیں ہے عورت جسم کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس کا ڈھا اپنا فرض ہے اس لیے رسول اللہ نے فرمایا عورت راجول مرد کی عورت اس عورت سے وہ عورت نہیں جو منکوہ ہوتی ہے بیوی ہوتی ہے عورت راجول فرما مرد کی عورت یعنی جس حصے کا ڈھا پنا فرض ہے وہ نفس لے کر گھٹنوں سمیتے اور عورت کو عورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے جسم کا ڈھا پنا فرض ہے اس لیے اس کو عورت کہا جاتا ہے حیران کی ہوتی ہے ایک شریعہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب اس چادر کے تناؤ کے نیچے اس کی جو ہے نا جی قبر کا دفن کا قبر میں اتارنے کا انتظام کیا جائے اچھا عورت کے لیے کتنے کپڑے سنت ہیں مولانا بتاؤ تو پھڑتے رہے آپ بھی پانچ کپڑے عورت کے کفن کے پانچ کپڑے وقت تھوڑا تفصیل میں نہیں جاتا مرد کا کفن سنت کتنے ہیں بھولو آپ نے تو پڑھا ہوا نا اس لیے آپ کو پڑھا ہوا ہے سمجھا ہوا اس لیے پوچھ رہا ہوں ہاں کتنے کپڑے تین کپڑے مرد کے کفن کے سنت کفن میں عورت کے پانچ کپڑے پانچ کپڑوں میں لپٹی ہوئی ہے مر چکی ہے جسم میں جا نہیں روح نہیں اب کہیں ماما کھڑا ہے چادر پکڑ گر کہیں چچا کھڑا ہے کدر بھائی کھڑا ہے ایسے یہ اب وہ پتہ اپنی زبان حال سے اندر سے کیا کر رہی ہے ہم سنتے ہیں ایک زبان حال ہوتی ہے زبان حال کو ہم سمجھتے ہیں ہم سنتے ہیں یہ جاتے ہوئے کیا کہہ رہی ہے اب اپنے مامے کو بتا رہی ہے اپنے باپ کو بتا رہی ہے اپنے بھائی کو بتا رہی ہے اپنے چچا کو بتا رہی ہے اپنے دادا کو بتا رہی ہے اپنے نانا کو بتا رہی ہے سبھی ذمہ داران کو اپنے اپو کو بتا رہی ہے اوہ ارے ماما اب تجھے شرم نہیں آتی میں مر چکی ہوں پانچ کپڑوں میں نپٹی ہوئی ہوں میرے جسم میں روح نہیں ہے جان نہیں ہے حرکت نہیں ہے جب میں زندہ چوے تھی سر پہ کپڑا نہیں لیتی تھی بازو آدھے برہنا رکھتی تھی لباس بریق پہنتی تھی زمانہ مجھے دیکھ رہا تھا ارے ماما اس وقت تجھے شرم نہیں آتی تھی اس وقت کیوں نہیں سمجھایا تُو نے مجھے ارے چچا تجھے شرم نہیں آتی تھی اس وقت